موسیقی السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو میں آپ سبی کو خوش آمدید دوستو آج بات ہوگی روس میں بسے ایک مسلم ملکی جسے بسوں سے چاہتے ہوئے بھی آج تک آزادی نہ مل سکی اور بلکل کشمیر کی طرح اس ملک کے سپیشل سٹیٹس کو بھی ختم کر دیا گیا یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاتاریستان کی آج اگر آپ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں اور آپ نے پاسپورٹ بنوا رکھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاسپورٹ پر کنٹری کا نام بھی پاکستان ہوگا اور آپ کی نیشنیلٹی بھی پاکستان ہی ہوگی لیکن اگر آپ کو کوئی رشین بندہ ملتا ہے تو آپ اس سے یہ لازمی بولیے گا کہ میں نے آپ کا پاسپورٹ دیکھنا ہے کیونکہ رشیہ آج بھی دنیا میں ایک ایسا ملک گنا جاتا ہے جس کے پاسپورٹ پر کنٹری کا نام تو رشیہ ہوتا ہے لیکن نیشنیلٹی مختلف ہوتی ہے جیسے تاتاریستان، ساخہ، آلتائی وغیرہ تاتار ایک قوم کا نام ہے اور اسطان فارسی زبان میں زمین کو کہتے ہیں یعنی تاتاریستان کا مطلب ہے تاتاریوں کی رہائشگاہ آج اگر روس میں بسنے والے نسلی گروہوں کی بات کی جائے تو روس میں روسیوں کے بعد تاتاری دوسری سب سے بڑی عبادی والی قوم ہے دنیا میں اس وقت لاگ بگ ستر لاکھ سے زائی تاتاری لوگ بستے ہیں یہ تاتاری لوگ صرف روس میں ہی نہیں بلکہ وسط ایشیای ممالک کے علاوہ افغانستان، جاپان، چائنہ، پولینڈ، کینیڈا اور امریکہ تک بسے ہوئے ہیں لیکن ان ستر لاکھ لوگوں میں سے پچپن لاکھ تاتاری لوگ صرف روس میں بستے ہیں دریائے والگاہ اور دریائے کامہ کے درمیان بسے اس اسلامی ملک تاتاریستان کے بارے میں مزید جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود میرے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سہروں سیاحت اور معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ لوگ مس نہ کر سکیں دوستو تاتاریستان ایک آزاد ملک تو نہیں ہے لیکن یہ ملک دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات بنانے کے لیے آزادانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تاتاریستان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمیں ایک نظر اس علاقے کے ماضی پر بھی دوڑا لینی چاہیے ریپبلک آف تاتاریستان آج جس جگہ آباد ہے یہاں انسانوں کی رہائش آج سے لگ بگ آٹھ سو قبل مسیح میں ہوئی تھی روس کے دوسرے علاقوں کی طرح اس علاقے میں مسیحت نے اپنا کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں دکھایا تھا دسوی صدی عیسوی میں اس خطے میں عرب سے آنے والے لوگوں کے ذریعے اسلام پھیلا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقہ اسلام کی روشنی سے فیضیاب ہونے لگا یہاں بسنے والے لوگوں کا نصب کہیں نہ کہیں ترک نسل سے ملتا ہے سن بارہ سو تئیس میں پہلی بار منگول افواج نے اس علاقے پر حملہ کیا لیکن وہ تاتاریوں کو اپنا غلام بنانے میں ناکام رہے کچھ سالوں بعد یعنی بارہ سو چھتیس میں ایک بار پھر سے منگول اس ملک میں داخل ہوئے لیکن اس کے باوجود منگولوں کو یہ علاقہ فتح کرنے میں پانچ سال لگ گئے تھے جب دنیا میں منگولوں کا زور کم ہوا تو منگولوں کے بیشتر علاقوں پر مسلم قوت دوبارہ سے اقتدار میں آ رہی تھی اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا لیکن روسیوں نے اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے اس علاقے کو سن پندرہ سو پچاس تک فتح کر لیا فتح کرنے کے بعد اس علاقے میں مسلمانوں کی ایسی نسل کشی کی گئی جس کی تاریخ میں کہیں بھی کوئی مثال نہیں ملتی تاتاری مسلمانوں کی عبادی کے تیسرے حصے کو ختم کر دیا گیا کازان شہر جو آج بھی تاتارستان کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے ماضی میں اس شہر کو اتنی ہی اہمیت حاصل تھی جتنی آج ہے اور یہ شہر مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا مگر اسلام نے یہاں پر ایسے بھی دن دیکھے ہیں کہ اس علاقے کی مساجد کو گرا دیا گیا جو بچی تھی ان کو گرجوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا نئی مساجد کی تعمیر روک دی گئی تھی زارے روس نے مسلمانوں کے حلال کے نشان کو گرجہ گروں میں یا تو سلیب کے نیچے لگانے کا حکم دیا یا پیروں والی جگہ پر اور اس کو مسلمانوں پر مسیحیوں کی فتح کا نشان قرار دیا گیا آج اگر آپ روس میں جاتے ہیں تو آپ وہاں کے اکثر پرانے اور بعض نئے گرجہ گروں میں آج بھی سلیب کے نیچے بنے چاند کو دیکھ سکتے ہیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے اکثر تاتاریوں کو سلیب کے نیچے چاند لگانے کی آج تک وجہ بھی معلوم نہیں ہے کیونکہ روسیوں نے اس علاقے کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا ہے دوستو تاتاریستان میں مساجد بنانے پر پبندی اٹھاروی صدی تک لگی رہی تھی سن سترہ سو سٹھ سٹھ میں کیتھرائین دوم کی سرپرستی میں یہاں پہلی بار ایک نئی مسجد کی تعمیر کی گئی تھی تاتاریستان انیس سو سترہ کے انقلاب روس تک روسی سلطنت میں شامل رہا انیس سو سترہ سے انیس سو نوے تک سوویت اتحاد میں ایک خودمختار جمہوریہ کے طور پر شامل رہا تیس اگست انیس سو نوے کو تاتاریستان اور اس کے باسیوں نے اپنی ازادی کا اعلان کر دیا لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی انیس سو بانوے میں وفاق سے روس سے ازادی کے لیے ریفرینڈم بھی کروایا گیا جس میں باسٹھ فیصد لوگوں نے ازادی کے حق میں ووٹ دیا تھا پندرہ فروری انیس سو چرانوے میں تاتاریستان کی حکومت اور روسی وفاقی حکومت کے درمیان ایک معاہدے پر دسخت ہوئے جس کی روسی تاتاریستان دوسرے ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم کر سکتا تھا یہ معاہدہ وفاقی روس کی طرف سے تاتاریستان کی ازادی کو آرزی طور پر ماننے کے مترادف تھا کیونکہ اس معاہدے میں تاتاریستان کے اقتداریالہ کو تسلیم کیا گیا ہے دوستو یہ تو تھا تاتاریستان کا ماضی اب بات کرتے ہیں کہ آخر روسی سیلاکے کے لوگوں کو ان کی خواہشات کے باوجود ازادی کیوں نہیں دیتا تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ تاتاریستان آج بھی وفاق روس کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس علاقے میں تیل کی بہتات ہے ساٹھ کی دہائی میں یہ علاقہ روس میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا علاقہ مانا جاتا تھا آج تاتاریستان کو رشیہ کی بائیس ریپبلک میں سے رکبے کے لحاظ سے نوے نمبر پر گنا جاتا ہے تاتاریستان کا کور رکبہ 66847 مربع کلومیٹر ہے جو لگ بگ سری لنکا کے کور رکبے سے بھی زائد بنتا ہے 38,94,000 افراد کی عبادی کے ساتھ تاتاریستان رشیہ کی انتظامی تقسیم میں آٹھویں سب سے زیادہ عبادی والا ایریا مانا جاتا ہے جبکہ رشیہ ریپبلک میں دوسرا سب سے زیادہ عبادی والا ایریا بھی یہی ہے اپنی عبادی کے حوالے سے اگر عالمی دنیا میں دیکھا جائے تو تاتاریستان کی عبادی لگ بگ جورجیا جتنی بنتی ہے کازان شہر کو تاتاریستان کا پایائے تخت مانا جاتا ہے یہ شہر 11 لاکھ سے زائد افراد کی عبادی کے ساتھ روس کا آٹھویں سب سے بڑا شہر بھی مانا جاتا ہے سال 2018 میں ہونے والے فیفا ورڈ کپ کے کچھ میچز اس شہر میں بھی ہو چکے ہیں یہ شہر دریائے والگا اور دریائے کازنکا کے سنگم پر بسا ہوا ہے اس شہر کا مرکز کازان کریملین یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ کرا دیا گیا ہے سولوی صدی میں جب روسیوں نے تاتاریستان پر قبضہ کیا تھا تو ان میں سے ایک بدقسمت شہر کازان بھی تھا جس نے اپنے گود میں بے شمار ان مسلمانوں کا خون محفوظ رکھا ہے جو آزادی کی خاطر یا اسلام کی بقا کی خاطر شہید ہوئے تھے اور اس شہر کی دوسری مساجد کی طرح مسجد کل شریف جس نے ماضی میں اپنے اوپر بے شمار مظالم سہے ہیں آئی یہ مسجد کازان یا تاتاریستان ہی کی نہیں بلکہ پورے روس کی ایک نشانی بنی ہوئی ہے جب دنیا میں کہیں بھی کوئی روسی فنکاری کی نمائش ہوتی ہے تو ان فنپاروں میں ایک فنپارہ مسجد کل شریف کا بھی ہوتا ہے یہ مسجد بہت خوبصورت ہے یہ مسجد صرف روس ہی کی نہیں بلکہ پورے یورپ کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے اس کا افتتاح سال دوہزار پانچ میں کیا گیا تھا سفید رنگ اور نیلے گمبدوں کی حامل یہ خوبصورت مسجد جسے دیکھیں آنکھیں نہیں دھکتی یورپی اور عثمانی طرز کا نقش دیتی ہے اس مسجد کو بنانے میں جن ممالک نے سب سے زیادہ فنڈز دیئے ان میں ایک بڑا نام سعودی عربیہ اور عرب امارات کا آتا ہے چونکہ تاتاریستان روس کے اس علاقے میں آتا ہے جہاں سے یورپ کی حدود کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے تو روس میں اس علاقے کو خاص کر کازان شہر کو دی گیٹ آف یورپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تاتاریستان موسکو شہر سے لگ بگ آٹھ سو کلومیٹر دور مشرقی یورپ کے میدانی علاقوں میں بسا ایک مسلم اکثریت والا ایسا علاقہ ہے جہاں کی 53 فیصد عبادی مسلمان ہے اور اسلام میں یہاں سب سے زیادہ سنی مسلم بستے ہیں باقی عبادی میں 49 فیصد روسی ہیں روسیوں کی تعداد لگ بگ 10 لاکھ کے قریب ہے زیادہ تار روسی اور ڈوک مسیحی ہیں جبکہ کچھ روسی اسلام کے ماننے والے بھی یہاں پر بستے ہیں ایک اندازے کے مطابق تاتاریستان میں تیل کے اتنے بڑے اور اتنے زیادہ زخائر ہیں کہ اگر روس اس علاقے میں اپنی پوری قوت کے ساتھ تیل نکالنا شروع کر دے تو سعودی عرب اور یو اے ای کو اکیلہ تاتاریستان تیل کے معاملے میں پچھاڑ سکتا ہے اگر آپ تاتاریستان جاتے ہیں تو آپ کو اس علاقوں میں بڑی بڑی پائپ لانے نظر آئیں گی یہ بڑی بڑی پائپ لائنے رشین اداروں کی طرف سے بچھائی گئی ہیں جو روس کے مغربی علاقوں اور مشرقی یورپ کے ممالک کو تیل اور گیس کی ایکسپورٹ کے کام آتی ہیں تاتاریستان میں صرف تیل کے ہی نہیں گیس اور جبسم کے بے شمار زخائر موجود ہیں جن سے روسی حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے تاتاریستان چونکہ ایک آزاد ملک نہیں ہے لہٰذا روسی ماتحت ہونے کی وجہ سے یہ ملک غیر ملکیوں کو ویزے کی سہولت نہیں دیتا آپ اگر پاکستانی ہیں اور آپ کو روس کے اس علاقے میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو روس کا ہی ویزہ لینا پڑے گا ہاں اس کے لیے آپ کو وایا دبائی سے ماسکو جانے کی بجائے دبائی سے کازان شہر کے ڈریکٹ فالائٹ سستی ملے گی تاتاریستان کی اپنی کوئی کرنسی نہیں ہے رشین روبل ہی یہاں کی کرنسی مانی جاتی ہے یہ ملک آج بھی کافی فیصلوں میں خود مختار مانا جاتا ہے جیسے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور دیگر کئی اسلامی ممالک کے ساتھ تجارتی لحاظ سے دیکھا جائے تو روسی عصر و رسوخ ان پر نہیں ہے سعودی عرب جب حج کے دنوں میں دیگر ممالک کے لیے ویزوں کا اجرا کرتا ہے تو بجائے روس کے تاتاریستان کے حج کے لیے ویزے الگ سے نکالتا ہے اس سٹیٹ کی سرکاری دو زبانے ہیں ایک تاتاری اور دوسری رشین تقریباً سبھی بچے اور بھوڑے روسی زبان کو بولنا بھی جانتے ہیں اور سمجھنا بھی جانتے ہیں دو ہزار سترہ کی ریپورٹ کے مطابق تاتاریستان کی کل جی ڈی پی پینٹیس بلین یو ایس ڈالر تھی اور پر کیپیٹا انکم داس ہزار یو ایس ڈالر کراس کر چکی تھی تاتاریستان ہر سال بتیس ملین ٹان کروڈ آئل پیدا کرتا ہے جبکہ تاتاریستان کے تیل کے زخائر ون بلین ٹان سے بھی زائد کے ہیں تیلو گیس کے علاوہ اس ملک میں ٹرک سازی کی انڈرسٹری اتنی بڑی ہے کہ تاتاریستان کی عبادی کا پانچمہ حصہ صرف ایک روسی ٹرک ساز کمپنی کا ماز میں کام کرتا ہے پی جے ایس ایل روس کی سب سے بڑی کیمیکل فیکٹری بھی تاتاریستان میں واقع ہے تاتاریستان ایوییشن انڈرسٹری ٹی یو ون فور جیسے جہاز بناتی ہے کازان ہیلیکپٹر پلانٹ پوری دنیا کا سب سے بڑا منیفیکچنگ پلانٹ مانا جاتا ہے روس میں یہ علاقہ قدرتی پانے کا بھی بہترین تحفہ ہے تاتاریستان میں لاگ بگ پانچ سو چھوٹے بڑے دریاں بہتے ہیں یعنی یہ علاقہ روس کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج روس کہیں نہ کہیں ان کو خود مختار تو بنا رہا ہے لیکن ان کو آزادی کبھی نہیں دے گا اور آج روس ایک بار پھر سے اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی تحریک اٹھی جو اسلام کے حق میں ہوئی یا آزادی کے لیے تو ہو سکتا ہے روس ان کا نام و نشان تک ختم کر دے دوستو یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے آج مسلمان اپنی نا اتفاقیوں کی وجہ سے ٹال نہیں سکتے گھڑ سواری تاتارستان کا قومی کھیل مانا جاتا ہے جو کہ تاتاریوں کو اباؤ اداز سے ورسے میں ملا ہے تاتاری لوگ گھڑ سواری کو بہادری کی علامت سمجھتے ہیں فوٹبال تاتارستان کی دوسری سب سے مقبول کھیل ہے فوٹبال کے علاوہ آئیس ہاکی ہاکی ٹینس اور تیراکی کے عالمی مقابلوں میں تاتارستان بھی شرکت کرتا ہے اور اس کے باسی روس کی طرف سے بھی کھیلتے ہیں تاتارستان میں تعلیم کی شرعہ سو پرسنٹ ہے تاتارستان میں نو ائرپورٹس ہیں جن میں انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے صرف کازان انٹرنیشنل ائرپورٹ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ ائرپورٹ روس کا پندرمہ سب سے مصروف ترین ائرپورٹ بھی منا جاتا ہے اس ائرپورٹ پر کازاخستان، آزربائیجان، یو اے ای، جرمنی، فن لینڈ، ترکی اور دیگر بیشتر ممالک سے چھتیس انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں جبکہ روس کے چالیس شہروں سے بے شمار فلائٹس کے ذریعے آپ اس ریپبلک میں آ سکتے ہیں اس علاقے میں لاگ بگ نو سو کلومیٹر تک ریل کا جال بچھایا جا چکا ہے ریل کا سفر رشیہ میں سب سے بہترین سفر مانا جاتا ہے صرف کازان شہر میں ریلوے کے انیس اسٹیشنز ہیں اس کے علاوہ آپ بائے بس اور بائے شپ رشیہ کے دوسرے علاقوں سے تاتارستان میں داخل ہو سکتے ہیں رستم مینی خانوف تاتارستان کے دوسرے صدر ہیں جبکہ الیکسی پیوشن تاتارستان کے پرائیم منسٹر ہیں سیاحت کے حوالے سے اگر اس ملک کے موسم کو دیکھا جائے تو سردیوں میں یہاں آسطن درجہ حرارت منفی 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے جون جولائی اور اگست وزٹ کے لیے سب سے بہترین مہینے مانے جاتے ہیں دوستو سولوی صدی میں جب روسی منگولوں کے ٹوٹنے کے بعد ان مسلم علاقوں پر قابض ہونے لگے تو کازان کی ملکہ سوئم بیکہ نے روسی زار کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا زار یا زارہ کا لفظ دراصل روسیوں کی زبان میں بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تاتارستان کے شہر کازان میں قائم سوئم بیکہ ٹاور جسے آج خان موسک بھی کہا جاتا ہے دراصل اسی ملکہ سے روسی زارہ کی محبت کی نشانی مانی جاتی ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ جب سوئم بیکہ نے روسی بادشاہ کی اطاعت کرنے سے انکار کیا تھا تو بادشاہ نے شہر میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہار ڈالی تھی ملکہ مسلمان تھی ملکہ نے بادشاہ کو یہ آفر کی تھی کہ اگر تم ساتھ روز کی اندر اندر ایک بلند مینار تعمیر کر پائے تو میں تم سے شادی کروں گی زارہ روس نے یہ کام سات دنوں میں کر دکھایا ملکہ مینار دیکھنے کے لیے جب اس کی بلندی پر گئی تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگا کر اپنی جان جانے آفرین کے سپور کر دی ملکہ کے مرنے کے بعد اٹھاون میٹر انچے اس ٹاور کا نام ملکہ کے نام پر سوئیم بی کا ٹاور رکھ دیا گیا شروع شروع میں اس منار پر ایک سٹار بنا ہوتا تھا لیکن آج اس کے ٹاپ پر ہلال کا نشان بنا ہوا ہے دوستو تاتارستان پاکستان سے وقت کے لحاظ سے دو گھنٹے جبکہ انڈیا سے اڑھائی گھنٹے پیچھے ہے تاتارستان کے شہریوں کی عوستن عمر بہتر سال ہے ایک اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے آپ کو تاتارستان میں ہلال کھانا آسانی سے مل جائے گا بریڈ کلچے سوپ ہر چیز اس علاقے سے آپ کو آسانی سے ملے گی بس ایک خیال کیجئے کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو یہ لازمی معلوم کیجئے گا کہ گوشت میں بیف ہے یا ہارس میٹ کیونکہ تاتارستان اور اس سے ملحقہ آزادانہ اور مقبوضہ ممالک میں زیادہ تر لوگ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کا ہی دودھ پیا جاتا ہے جبکہ پاکستان اور بھارت کے علاوہ مشرقہ وستہ میں رہنے والے مسلمان گھوڑے کے گوشت اور دودھ کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے تاتارستان کی 75 فیصد عبادی شہروں میں جبکہ 25 فیصد دہاتوں میں رہتی ہے تاتارستان میں صحت کا سرکاری نظام بہت زبردست ہے اور شہریوں کے لیے تقریباً بنیادی سہولیات مفت ہیں ملک میں لاگ بگ 300 کے قریب حسبتال موجود ہیں دوستو تاتارستان کے بارے میں ابھی دھیروں ایسی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر نہیں کی ایسی ایسی حقیقی کہانیاں ہیں جو میں آپ کو سناوں تو آپ کو رونا آ جائے گا آپ کو جب کشمیر کے مظالم دکھائے جاتے ہیں تو آپ کا دل خون کے انصور ہوتا ہے برما میں مسلمانوں کے حالات دکھائے جاتے ہیں تو آپ کو برماویوں کے لیے دل میں خود بخود نفرت پیدا ہوتی ہے اگر میں آپ کو تاتارستان کے ماضی کے بارے میں بتلاوں تو آپ کو روسیوں سے نفرت ہونے لگے گی لیکن آج تاتارستان کے لوگ خوش ہیں آزاد تو نہیں لیکن آزادہ نہ ضرور ہے میری کوشش ہوگی کہ آپ کو آنے والے وقت میں اس ملک کے بارے میں جتنا زیادہ ہو سکے اگاہی دوں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے عزیزو اکارب کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ اور فیس بک گروپس میں لازمی شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگلی ویڈیو کون سے ملک پر بنائی جائے اس بارے میں بھی کومنٹ کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے ملک کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے دوست محمد نبیل کو اجازت دیجئے گا اللہ نگہبان موسیقی